اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سورة الحجرات کے آیت نمبر دو پڑھیں گے جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ جانیں گے یا ایوہ اللزین آمنوا لا ترفع اسواتکم فوق سوتی سوتن نبی ہی ولا تجھروا لہو بالکولی کا جہری بادکم لی بادن ان تحبتا امالکم وانتم لا تشعرون اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے عمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات کا ذکر کیا ہے جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کروں گی شان نزول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں منافقین اپنی آواز بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اس معاملے میں ان کی پہروی کریں اس پر مسلمانوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آواز بلند کرنے سے منع کر دیا گیا تاکہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو حضرت عبداللہ بن ابی عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی وہ انچا سنا کرتے تھے ان کی آواز بھی انچی تھی اور بات کرنے میں آواز بلند ہو جائے کرتی تھی اور بعض وقت اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت ہوتی تھی اے ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے انچی نہ کرو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عظیم عداب سکھائے ہیں پہلا عدب یہ ہے کہ اے ایمان والو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کلام فرمائے اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تم آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو بلکہ جو عرض کرنے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو دوسرا عدب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندا کرنے میں عدب کا پورا لحاظ رکھو اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کے نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ عدب و تعظیم اور توصیف و تقریم کے کلمات اور عظمت والے علقاب کے ساتھ عرض کرو جیسے یوں کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ترک عدب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی لا ترفع اسواتکم کے نزول کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کا حال جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ بہت محتاط ہو گئے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کے دوران بہت سی احتیاطوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا تاکہ آواز زیادہ بلند نہ ہو جائے نیز اپنے علاوہ دوسروں کو بھی اس عدب کی سختی سے تلقین کرتے تھے اسی طرح آپ کے وسال زہری آپ کے وسال زہری کے بعد آپ کے روزہ انور کے پاس خود بھی آوازیں بلند نہ کرتے اور دوسروں کو بھی آواز اونچی کرنے سے منع کرتے تھے اس کے بعد ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کا حال یہ تھا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت آہستہ سے آواز بہت آہستہ سے آواز مطلب اس قدر آہستہ بات کرتے تھے حتی کے بعض و اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بات سمجھنے کے لیے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ کیا کہتے ہو یہاں اس آیت سے متعلق تین اہم باتیں ملائزہ ہوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عدب و اعترام اس آیت میں بیان ہوا یہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ آپ کی وفات ظاہری سے لے کر تا قیامت بھی یہی عدب و اعترام باقی ہے مفتی احمد یار خان نائمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب بھی روزہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں اور کچھ دور کھڑے ہوں بلکہ بعض فقہہ نے حکم دیا ہے جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں کہ اگرچہ بولنے والا یعنی حدیث پاک کا درس دینے والا اور ہے مگر کلام تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے سبحان اللہ بارگاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی آواز بلند کرنا منع ہے جو آپ کی تعظیم و توقیر کے برخلاف ہو اور بے عدبی کے زمرے میں داخل ہو اور اگر اس سے بے عدبی ہو اور توہین کی نیت ہو تو یہ کفر ہے لہذا جنگ کے دورانے یا اشار کی صورت میں کفار کی مذہمت بیان کرنے کے دوران صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آوازیں بلند ہوئی وہ اس آیت میں داخل نہیں کیونکہ یہ تعظیم و توقیر کے خلاف نہ تھی بلکہ بعض مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے تھی اس طرح آزان کے وقت جو آواز بلند ہوئی وہ بھی اس میں داخل نہیں کیونکہ آزان ہوتی ہی بلند آواز سے ہے علماء اکرام کی مجالس میں آواز بلند کرنا نہ پسندیدہ ہے کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں